شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمر بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے سب سے پہلے پیاری سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا علشان ہے آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں پھر ایک منادی ندہ دیتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول ہی جائے ہے کوئی مانگنے والا جس سے عطا کیا جائے کوئی مصیبت جزہ جس سے تنگی دور کی جائے تو جو مسلمان بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں مگر اپنی شرم گاہوں کے ذریعے کمانے والی دارینہ عورت اور بھتہ وصول کرنے والے انسان ظالموں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی تو واسط اقفار اللہ کے واسطے اگر کہیں پر بھی یہ عمل دیکھیں ان کو روکنے کی کوشش کریں چاہے آپ اپنی بہنوں کو یا اپنے جو آس پاس کی خواتینوں کو دیکھیں ہر کوئی اسلام میں آپ کی بہن ہی ہے آپ بھائی بن کے ان کو روکیں ان کو سکتی سے منع کریں اور اگر کوئی بھتہ ہو ہے جس سے بہت سے واقعہ ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے ان کو بھی منع کریں کہ ان کی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس جیسے سرور لوگوں کو روکیں اپنے اسلام کو پھلانے کی کوشش کریں آج ہے اب آپ اپنے وظیفے کی طرف بسم اللہ سے شروع کرتی ہوں آپ رزق کی تنگی کا اگر شکار ہیں آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں یا آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہی نہیں جب بھی مرضی کوشش کر لو تو میں آج آپ کو اتوار کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی تک دستی کا خاتمہ ہوگا دست غیب سے روزی پہنچے گی ہاری دوار کے دن آپ نے کسی بھی وقت ایک ہزار بار یا حیو یا قیو پڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا الحمدللہ اگر آپ ایک تفاق کر کے دیکھیں اور پھر اس چیز کا فیض پائیں بہت نیاب عمل ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ضرور کریں بہنیں بھی کر سکتی ہیں اتوار کا ایک دن کا عمل ہے اجازت دیجئے کا اپنا خیال لکھئے گا اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سسپرائب کریں اجازت دیں